اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر ناظرین تجوید کے آقام کے سلسلے کا انتیسویں لیکچر پیش قدمت ہے دعا ہے کہ لر برعزت صحیح اور حق بان کرنے کی توفیق دیں آمین صفاتِ عررہ والے حروف میں سے ادغام اور اس کی اقسام پر گفتگو جاری ہے یہ ادغام کی اقسام کا چارٹ ہے آج کی لیکچر میں ادغام صغیر کی دوسری قسم جو سبق کے اعتبار سے ہے اس کی تین اقسام میں سے ادغام مسلین پر بات ہوگی ادغام مسلین جب مدغم اور مدغم فی دونوں مخارج صفات میں ایک جیسے ہوں یا دونوں ایک ہی حرف ہوں جن میں پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو تو پہلے ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں داخل کرنا جیسے قد دخلو سورہ المائدہ سے یا پہلا دال ساکن دوسرا دال متحرک دونوں حرف ایک جیسے ہیں تو یہ حرف ایک جیسے ہونے کی وجہ سے انہیں ادغام مسلین کہتے ہیں ادغام مسلین تام اب قد دخلو میں چونکہ دال دونوں ایک جیسے ہیں اور ایک جیسے روف میں ادغام تام ہی ہوتا ہے یعنی پہلا عرف دوسرے عرف میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے اس لیے سے ادغام مسلین تام کہتے ہیں اب مسلین دونوں عرف ایک جیسے ہونے کی وجہ سے اور تام کیونکہ پہلا ساکن عرف دوسرے متحرک عرف میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے اس لیے سے ادغام مسلین تام کہتے ہیں یہ ادغام جو ہے چودہ حروف میں ہوتا ہے جن کا مجموعہ ہے فائع وقلم تحد بنظیر اس جملے کے اندر جو چودہ حروف آتے ہیں وہ یہاں لکھ بھی دیئے گئے ہیں ان کے اندر یہ ادغام مسلین تام ہوتا ہے اب میں آپ کے سامنے ان کی علاگ رکھ مصالے رکھتا ہوں پہلا عرف فا ہے تو اس کی مصال رب بنیسائیل میں فلا یسر فلکوصل یہاں پہلا ساکن فا اور دوسرا فا متحرک ساکن فا جو ہے یہ ایک فا متحرک میں داخل ہو رہا ہے اور پورے کا پورا داخل ہو رہا ہے اور دونوں حرف ایک جیسے ہیں لہذا اس کو ادغام مسلین تام کہتے ہیں فلا یسرف فلکوصل این کی مثال ہے تستوطیع تستوطیع علیہ تو یہاں پہلا عین ساکن دوسرا عین متحرک میں پورے کا پورا داخل ہو رہا ہے سورہ القاف سے یہ مثال ہے تیسری مثال ہے سمتکو احسنو یہاں پہلا واؤ ساکن دوسرا واؤ متحرک یہ سورہ المائدہ سے تو یہ ابھی ادغام مسلین تام ہو رہا ہے کیا آپ کی مثال ہے یدھرککم الموتو سورہ نسار سے لام کی مثال ہے کل لکم سورہ سبا سے میم کی مثال ہے فی قلوبہم مردن اب یہاں پہلا میم ساکن دوسرے میم متحرک میں پورے کا پورا داخل ہو رہا ہے ادغام مسلین تام ہے لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ چونکہ میم پر تشدید آنے کیا سے یہ عرف غنہ بن جاتا ہے زیادہ اس کو جب ادا کریں گے تو غنہ بھی ادا کریں گے فی قلوبہم مردن اس کے بعد جو ساتھویں مثال ہے وہ تا کی ہے فما ربحت جارتهم سورہ الباکرہ سے حاقی مثال یکرحن سورہ نور سے دار کی مثال قد دخلو سورہ المائدہ سے اور باقی مثال ہے والیقتب بینکم تو یہ سورہ الباکرہ سے باکرہ سورہ الباکرہ سے نون کی مثال لن ندع لن ندع تو یہ نون چونکہ مشدد ہے اور یہ رفعہ غنہ میں سے ہے لہذا یہاں بھی میم کی طرح اس کا غنہ کرتے ہوئے ادا کریں گے ادغام مثلین تام غنہ کے ساتھ لن ندع لن ندع یہ سورہ الكاف سے ہے اور اس کے بعد مثال ہے ذال کی الزہبہ یہ سورہ انبیاء سے ہے یا کی مثال یابنیہ سورہ الکمان سے اور را کی مثال والکر ربکہ یہ سورہ علی عمران سے تو یہ چودہ حروف میں ادغام مثلین تام ہوتا ہے جن کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب اس میں ایک نوٹ ہے اور نوٹ یہ ہے کہ اس حکم سے یعنی ادغام مثلین تام کے حکم سے حروف مدہ مستثنہ ہیں یعنی اگر حروف مدہ میں سے یعنی الف و یا اور یہ کب مدہ ہوتے ہیں جب الہ سے پہلے زبر ہو واؤ سے پہلے پیش ہو یا سے پہلے زیر ہو اور حروف مدہ میں سے کوئی دو عرف ایک ساتھ آ جائیں اور پہلے حرف مدہ ہو تو اس صورت میں ادغام مسلین تام تام ہوگا جس کی مثال یوں ہے کہ یہ سورة البقرہ سے قولو ومالنا اب یہاں پر پہلا باؤ جو ہے یہ حرف مدہ ہے جو کہ اس سے پہلے پیش ہے قولو اور آگے بھی وہ آ رہی ہے ومالنا تو یہ الگ الگ پڑے جائیں گے ان کے اندر ادغام مسلین تام نہیں ہوگا بلکہ قولو اور اسی طرح فی یوم یہاں بھی یا سے پہلے دیر ہے حرف مدہ ہے اور آگے پھر یا آ رہا ہے تو یہاں بھی ادغام مسلین تام نہیں ہوگا بلکہ الگ لگ پڑے جائیں گے فی یوم فی یوم تو یہ حرف مدہ جو ہے وہ اس حکم سے مستثناء ہے ان کے اندر ادغام مسلین تام نہیں ہوگا تو ناظرین اس لیکچر میں ادغام مسلین تام پر بات ہوئی ہے آندہ لیکچر میں انشاءاللہ ادغام متجان سین پر بات ہوگی جو کہ ادغام صویر کی قسم سبب کے اطبال سے کی دوسری قسم ہے تو آخر میں کو دارش سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو و آقل دعوانا الحمدللہ رب العالمین